ہیلو فرینڈز کیسے آپ سبھی یہ ہے اوشا جینومی ڈیرمیسیز ماشین جس کا میں نے ویڈیو بنایا تھا اور اس کے بارے میں ساری جانکاری میں نے دیا تھا تو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے سارے سوال کے جواب دوں گی اس کا جو میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں آپ نے کافی سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے سوال کے سارے جواب بھی ملیں گے اور ساتھی میں آپ کو ایک ساڑھی میں فال بھی لگا کے دکھاؤں گی جو کہ پانچ منٹ میں آپ اپنے ساڑھی میں پیکو فال کر سکتے ہیں اس مشین کو میں نے ایمیزون سے پچیس کیا تھا اور چار سال پانچ سال ہو رہا ہے پلک بک جب میں نے اسے لیا تھا تب یہ نائن تھاؤزن کی تھی اس کا پرائز وہی چل رہا ہے تو دوستو کم جیدہ کبھی کبھار ہوتے رہتا ہے اگر آفر آتی ہے تو اس ٹائم میں اگر آپ لینا چاہے تو اس مشین کو لے سکتے ہیں مشین کی بات کرے تو میں آپ کو پھر سے یہ کہوں گی کہ بیسٹ مشین ہے ابھی تک اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئی ہے کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی ہے ہماری جو فیملی میں ہمیں کافی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کچھ نہ کچھ سلنے کی اور ہمارا سمیں بھی بچ جاتا ہے ساتھی پیسہ بھی بچتا ہے اگر اس مشین کا اب استعمال کروں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ اس کا منٹرنس ہمیں زیادہ کرنا نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ہمیں پرابلم دیتی ہے رکاوٹ کوئی ہمیں دیتی نہیں ہے سلائی کرنے میں اور کافی سارے فنکشن کے ساتھ یہ مشین ملتی ہے ہمیں بہت سموت ورکنگ والی یہ مشین ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ساڑی میں فال لگا کے دکھاؤں گی اس کے بعد لاسٹ میں ہم بات کریں گے آپ کے سوال کے جواب کی تو یہ ساڑی ہے میرے پاس اور اس میں ہمیں نیچے کے طرف فال لگانا ہے ہے پیڈل ہوتا ہے جسے آپ ہاتھوں سے بھی استعمال کر سکتے اور پیروں سے بھی تو پہلے ہم بابن میں دھاگا بھر لیتے ہیں تو دوستو پہلے ہم دھاگا بھر لیں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ اس مشین میں اس سسٹم ملتا ہے کہ ہم ایزیلی دھاگا بھی بھر سکتے ہیں یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں ہمیں اس سے اٹیج کرنا ہوتا ہے تو بس اسے ہمیں اسے کلک کر کے اگر آپ پریس کریں گے تو اس طرف سائیڈ میں چلا جاتا ہے اور یہ جو حصہ ہے ہمارا اسے ہمیں باہر نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں سلائی نہیں کرنا ہے ہم اس سے بابن میں دھاگا بھرنا ہے ابھی تو یہ ہمیں اس سے ہمارا جو کام ہے یہ بند ہو جاتا ہے سلائی والا بہت جلدی یہ کام کرتا ہے ایک ہاتھ سے میں نے بیڈل کو پریس کیا تھا تو اس طرح سے ہم بابن میں دھاگا بھر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے آپ کو بھر کے دکھایا ہے تو یہ ہے ہمارا دھاگا اور اسے ہمیں اٹیج کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہاں ہمیں پیچھے کے طرف رکھنا ہے اور یہاں سے ہمیں دھاگا لیتے ہوئے نیچے لے کے جانا ہے دھیان سے آپ دیکھیں گا اور گھوما کے ہمیں سائٹ سے اوپر لے آنا ہے اب اس دھاگے کو یہاں دالتے ہوئے ہم واپس نیچے لے کے جائیں گے اور سوئی میں اٹیج کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دھاگا بھی لگا لیا ہے اور یہ جو بابین ہے اسے ہمیں کیس کے اندر دالیں گے اور ہمیں اپنے جو بابین اور کیس دونوں کو سموتھ رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اس لئے پلاسٹک کا بابین ہمیشہ لے آپ اور اندر جیسے آپ رکھیں گے تو اس طرح سے آوا جانی چاہیے تب ہی یہ فٹ ہوتا ہے تو ہمیں دباتے ہوئے پوش کرنا ہوتا ہے اب اسے بھی ہم لگا دیتے ہیں اب دوستو ہمیں کرنا ہے فال لگانا ہے تو اس کے لئے ہم یہ والا فنکشن لیں گے زگ زگ موڈ لے لیں گے ساڑی کے اوپر میں نے فال کو رکھ دیا ہے اور بلکل ہمیں ساڑی اور فال کو ہلانا نہیں ہے اور دھرے دھرے ہم اگر آپ فرس ٹائم کر رہے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے مشین چالی ہو گئی ہے اور دھان سے ہمیں کرنا ہے اور جو ہماری ساڑی ہے اسے ہمیں کنارے کے طرف ہی رکھنا ہے فال کو یہ دیکھیں ہمارا جو فال ہے لگنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں میں نے فال لگایا ہے کچھ ڈیزائن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تھوڑا سے ابھی کیا ہے میں نے تو اسی طرح ہمیں کرنا ہے میں ویڈیو کو سکیپ کر لیتی ہوں اب میں نے دوستو ویڈیو کو آگے کر لیا ہے دیکھیں دوستو آدھا فال ہمارا لگ چکا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیزائن ہے زگ زگ کتی اچھی لگ رہی ہے ہمارے ساڑی میں اب دوستو ہاتھوں سے ہمیں اس طرح سے سوئی اور دھاگا لے کر جو اوپر کا حصہ ہے اسے ہمیں ہاتھوں سے ہی سلنا ہوتا ہے تو سنگل دھاگا لے کر ہمیں فال لگانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کر لیا ہے اور اس طرح سے میں نے ساڑی میں فال لگا لیا ہے تو دوستو اسے کرنا بہت زیادہ سمپل ہے اور جو ہمارا کنارہ ہوتا ہے ساڑی کا اندر کے طرف ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں اسی طرح سے پیکو کی ڈیزائن کرنی ہے پیکو زگ زگ موڑ لے کر ہمیں سلنا ہوتا ہے اسے بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے میرے گھر میں جتی بھی میرے پاس ساڑیاں ہوتی ہیں میں اسے فال اس میں مہی کر لیتی ہوں اس مشین کی مدد سے تو پرنس بہت کم ہمیں اس میں آئلنگ کرنا ہوتا ہے ہفتے میں یا پندہ دن میں ایک بار آپ آئلنگ کر سکتے ہیں اس دن آپ آئلنگ کریں گے ماشین میں اس دن چوبیس گھنٹے کے لیے آپ پھر ایک سے دو دن کے لیے آپ ماشین کا استعمال نہ کریں کیونکہ ہماری جو ماشینیں وہ کام نہیں کرتی ہیں کئی لوگوں نے اس میں مجھ سے سوال پوچھا تھا تو کپڑے ہم کون سے سل سکتے ہیں اس میں تو کپڑے سبھی پرکار کے آپ سل سکتے ہیں لیکن جو چکنے کپڑے ہوتے جیسے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو ہم ایسے کپڑے نہیں سل پاتے ہیں تو دوستو اسے ہمیں سلنے کے لیے رکھنا ہوتا ہے نیوز پیپر نیچے کے رکھ کر آپ سلائی کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے سلکے دکھاتی ہوں بینہ نیوز پیپر کے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سلائی برابر نظر نہیں آئیں گی اکھڑی اکھڑی نظر آئیں گی آپ کو یہ دیکھیں میں نے آپ کو سلکے دکھایا یہ چکنا کپڑا ہے اور اس میں دیکھیں جو سلائی ہوئی نہیں ہے برابر دھاگے ایک دوسرے کو پکڑے نہیں ہے دور دوری میں سلائی ہوئی ہے اگر آپ نیوز پیپر رکھتے اس طرح سے اور پھر اس کے بعد آپ سلائی کرتے ہیں تو اچھے سے سلائی ہو پاتی ہے آپ کو جب میں نے نیوز پیپر اٹیچ کیا تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سلائی ہوئی ہے ایک اور سوال تھا کہ اس ماشین میں ہم کیا بٹن ہول کر سکتے ہیں بٹن کی لئے تو یہ فنکشن بھی ہمیں ملتا ہے اس میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا آئل ہمیں کہاں ملیں گا تو آپ کے گھر کے آسپاس دکانوں میں آپ کو جنرل سٹورز میں مل جائیں گا یا پھر آپ آلائن بھی پچیس کر سکتے ہیں انہوں نے سسٹر نے کیا تھا مجھے کی بابنگ کیسے فیٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے بتا دیا ہے اور اس ویڈیو میں اتنی ہے دوستو thank you for watching